جے پی نڈا کے گھر پر بیٹھا ختم ہو چکی ہے یعنی وسندرہ راجے جو وہاں پر پہنچی تھی ملنے کے لئے قریب ایک گھنٹے بیس مرد تک نڈا اور وسندرہ کے بیچ یہ میٹنگ چلی ہے اور وسندرہ کے بیٹے دشن سنگھ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے اور ان دونوں کی ملاقات لگ بگ ایک گھنٹے تک چلی ہے اور یہ میٹنگ اب ختم ہوئی ہے اس میٹنگ میں کیا کچھ ہوا کیونکہ وسندرہ راجے نے شکتی پردشن کیا تھا کل ہی جیپور سے وہ چل کر آئی تھی اور آج جیپی نڈا سے ملاقات ہوئی ہے اس بیچ میں راجستان کے بی جیپی کے ایک ایمیلے نے یہ جان کری دی کہ دشن سنگھ یعنی وسندرہ راجے کے بیٹے نے ریسورٹ میں وہاں پر بی جیپی کے چالیس ایمیلوز کو بندے پنا رکھا تھا تاکہ یہ شکتی پردشن کو دکھایا جا سکے اب اس بیچ میں کیا نشانت رائے ہمارے سے جڑ چکے ہیں ان سے اور اپڈیٹ لیں نشانت کیا کچھ بیٹھک میں نکل کر آپ آیا چھنکر کوئی جانکاری مل پائی ہو کیا وسندرہ راجے مان گئیں سہیوک کرنے کے لیے یا چہرہ تیہ ہو گیا دیکھیں جہاں تک چہرے کی بات ہے بی جیپی جب پریوچھک نیوکت کر دے گی وہ پریوچھک ودایکوں سے بات کر کے ودایک دلکان نیتہ تیہ کریں گے حالانکہ وسندرہ راجے اور جیپی نڈہ کے بیچ لگ بھک سوہ گھنٹے سے زیادہ کی بیٹھک میں لگ بھک یہ تو تیہ ہو چکا ہے کہ وسندرہ راجے نے اپنے بارے میں جو تمام آروپ لگ رہے ہیں خاص کر ان کے بیٹے کے اوپر جو آروپ لگ رہے ہیں اس پر اپنی صفائی دی کیونکہ وہ جیپی نڈہ کے آواز پر اپنے بیٹے کے ساتھ پہنچے تھی اور جاہر سے بات ہے کیوں کہ اندری نیترت کو یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ جس طریقے کے گمبھیر آروپ ان پر پارٹی کے ایک ودایک نے لگائے ہیں ایسا نہیں ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو وسندرہ راجے راجستان کے پور مکہ منتری رہی ہیں تو جاہر سے بات ہے کہ ان کی اچھا ہے کہ ایک بار پھر پارٹی کی اور سے ان کو موقع دیا جائے حالانکہ ابھی تک انہوں نے ارتکارک طور پر یہ بیان نہیں دیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو مکہ منتری کے تمام چہرے ریس میں ہیں اس سے بھی پارٹی کے سرس نیترت سے وسندرہ راجے کی چرچہ ہوئی ہوگی یہ تمام اہم باتیں ہیں جو آج کی بیٹک میں نشان بہت بہت شکریہ ان تمام جانکاری کے لیے تو اپ ڈیٹ ہم لگاتا پہنچاتے رہیں گے